اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ساتھ فروری ساتھ فروری دوہزار سترہ مانگل کا دن تیوزڈے کا دن واجب الاحترام بزرگوں میری ماں پیاری پیاری بہنوں یوت جنہوں نے مجھے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا ان میں لڑکی بھی ہیں لڑکیاں بھی ہیں ان سب کو حتیٰ کہ معصوم معصوم بچے بچیوں تمام شعبہ جات کو شعبہ جات کے ایک ایک ذمہ دار اور گمنام کارکن کو اہل پاکستان کے تمام مظلوموں کو السلام علیکم اور اس طریقے ساتھیوں آج میں انتہائی اہم موضوع پر آپ سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں پاکہ جو باتیں بہت سی تحریروں میں نہیں آئیں یا آپ کے سامنے نہیں ہوں وہ آپ کے علم میں آ سکے جیسا کہ آپ کے علم ہے کہ اس تحریر کی بنیاد جامعہ کراچی سے یعنی جامعہ کراچی میں رکھی گئی تھی گیارہ جون انیس سو اٹھٹر کو اور نام رکھا گیا تھا اسٹوڈنٹس ارگنائزیشن کا اور پاکستان مہاجر اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن اس کے بعد اٹھارہ مارچ انیس سو چوراسی کو عوامی سطح پر مہاجر قومی مومن تشکیل دے گئی اور جب کراچی کے لوگوں کا میرا دیگر ساتھیوں کا کراچی سے باہر جانا ہوا تو معلوم ہوا کہ ملک کا نظام کا نظام ہی خراب ہے ملک میں چند خاندانوں کی حکمرانی ہے وڑیرہ شاہی ہے جاگردارانہ نظام ہے سردارانہ نظام ہے اور ہر صوبے کے عام غریب متوسط طبقے جس میں دو ہیں زور میڈل کلاس اور میڈل کلاس اور ایک اور آ جاتا ہے اس میں اپر میڈل کلاس یہ طبقے جاگرداروں وڑیروں کے دل واسطہ یعنی ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی ماں تہت رہے ہیں کسانوں ہاریوں مزدوروں محنت کشنوں کتحال مت پوچھئے پاکستان میں میری ماں بہنوں بزرگوں اور یوت نوٹ کر لیجئے پاکستان میں جتنے لیڈرز آپ کے ساتھ نے ہیں ان سب کے نام لکھ لیجئے جن جن جماعتوں کیا ہیں ان میں سے کس جماعت کے کتنے کتنے ایم این ایز سینیٹرز اور ممبر صوبائی اسمیلی ایوانوں میں پہنچے اور جب آپ لیڈروں کی سہرز بنا لیں تو اس میں پہلا سوال تو یہ ہے کہ کونسا لیڈر ایسا ہے جس نے خود صوبائی یا قومی اسمیلی کا یا سینیٹ کے ایوان کا انتخاب نہ لڑا ہو آپ کو الطاف حسین کے علاوہ کوئی اور نام نظر نہیں آئے گا نمبر دو تمام چھوٹے بڑے جتنے بھی لیڈر ہیں جتنے لیڈر ہیں ان کی جائدادے دیکھ لیجئے ان کی ملکیت دیکھ لیجئے پاکستان میں میں اس تحریک کی بنیاد رکھنے مالا ہوں انیس سو اٹھتر میں یہ ارگنائزیشن بنی اور انیس سو چھے اٹھتر سے میں نے سینہ گزت کے ذریعے گھر گھر جا کر یہ پیغام دینا شروع کیا کہ سب کی اپنی پہچان ہے سب کی اپنی شناف ہے ہماری پہچان کیا ہے ہماری شناف کیا ہے جامعہ کراچی میں جب میں گیا تو کالج میں گیا تو ہر جبہ میں نے دیکھا کہ داخلوں کے وقت جب داخلوں کا آواز ہوتا ہے جب یہ کوئی اور موقع ہوتا ہے ہر جماعت جی ایس اندر سٹوڈنٹ فیڈریشن پنجابی سٹوڈنٹس اسوسیییشن پشتون اسٹوڈنٹ یا پختون اسٹوڈنٹ فیڈریشن بلوچ اسٹوڈنٹ اورگنائزیشن عدائلی اسٹوڈنٹ فیڈریشن کشمیری اسٹوڈنٹ فیڈریشن ہر لسانی جماعت اور شناف کے نام سے دینر لگے ہوتے تھے اور ان کے اپنے اپنے الگ اسٹال ہوتے تھے مہاجر یا تو اسلامی جمعیت طلبہ میں ہوتے تھے یا کچھ لبرل میں چلے جاتے تھے کچھ پروگریسیب پارٹی میں چلے جاتے تھے لیکن وہاں بھی ان کی حیثیت جو ہے وہ ایک گمنام کارکن یا اگر ان سے کوئی مفاد حاصل ہو سکتا ہے تو آگے لاکر مفاد نکال کر ان کو بھی دودھ کی دودھ میں سے جیسے مکھی نکال کر پھیکتے ہیں ان جماعتوں سے پھیک دیا جاتا تھا میں نے بہت بزرگوں سے سوالات کیے ہماری شنات کیا ہے پاکستانی لیکن پاکستان میں مجھے پاکستانی پاکستانی کوئی نظر نہیں آیا پنجابی نظر آیا سندھی نظر آیا بلوچ نظر آیا پشتون نظر آیا پختون نظر آیا گلگتی نظر آیا ہزاروال نظر آیا کشمیری نظر آیا سندھی نظر آیا لیکن پاکستانی کوئی رزن نہیں آیا ہم جب انٹرویو دینے جاتے تھے نوجوانوں یوت جب آپ سی ایس پی کا آئی ایس ایس کا ایگزام دیں گے اگر آپ بیوروکریسی جوائن کرنا چاہتے ہیں بیس انیس اٹھارہ سترہ گریٹ کی نوکری چاہتے ہیں آپ اور بڑے عہدے پہ کام کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو یہ انتعانات پاس کرنے ہوں گے اس میں مہاجر اگر اس انتعانات میں ریٹن ٹیسٹ میں اگر ٹوپ بھی کرنے تو جب انٹرویو ہوتا تھا تو انٹرویو میں پوچھا جاتا تھا آپ کون ہیں میں پاکستانی ہوں کہ لینے پیچھے سے بتائیے پیچھے سے کہاں سے ہے پیچھے سے کیا مطلب کہ لگے کہ آپ یہ بتائیں کہ آپ کے والدین کا تعلق کہاں سے ہے ہمارے والدین کا تعلق تو انڈیا سے تھا ہم 1947 میں ہمارے والدین ہجرت کر گیا تھے اچھا تو تم مہاجر ہو نہیں میں مہاجر نہیں ہوں میں پاکستانی ہوں میں پاکستان میں پیدا ہوا ہوں ٹھیک ہے ہم آپ کو جواب دے دیں گے تو آپ کرنے والا ریجک کر دیا جاتا تھا اور sons of the soil جو ہوتے تھے ان کو چھل لیا جاتا تھا تو ہمیں مہاجر کہنے پر سوچنے سمجھنے پر مجبور کیا گیا ہم پاکستانی بن کے آئے تھے ہمیں ہمیں مہاجر بننے صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنایا تھا اور آپ مہاجر مدینہ بنے تھے آپ نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی تھی اور مہاجر اور انصار کی تاریخ اگر آپ نکال دیں تو اسلام کی تاریخ ادھوری رہ جائے گی قرآن مجید میں بھی لفظ مہاجر آیا ہے ہم نے اس مبارک نام کو چھل لیا اور اپنی شنا مہاجر نام سے کرانا شروع کر دی اور لوگوں کو مہاجر نام پر جو ان کے ساتھ ذات ان کے ساتھ ڈسکرمینیشن ہوتا تھا ہم نے اس کے خلاف آواز اٹھانا شروع کی آہستہ آہستہ تحریک آگے بڑھتی رہی آگے بڑھتی رہی لیکن افتدائی سے سازشوں کا سلسلہ شروع ہو گیا ابھی تنظیم کو بنے ایک سال نہیں گدرا تھا اور تنظیم نے قدم جمع لیے تھے تھوڑے بہت تو ذمہ داروں نے جن کو میل آیات تبلیغ کر کے گھنٹوں گھنٹوں تبلیغ کر کے وہ خفیہ اجلاس کر کے میرے خلاف بغاوت کر گئے میں الہدہ ہو گیا یہ سیبنٹین نائن کی بات بتا رہا ہوں میں جب میں جیل سے ریلیز ہو کر آیا تھا نو مہینے پانچ کھوڑے کی سزا بھگت کر سمری ملیٹری کوٹ جنرل زیاد حق کی عدالت سے ان کی سمری ملیٹری کوٹ میں انتظار کرتا رہا کرتا رہا دل آخر وہ لوگ جنہوں نے میرے خلاف سازش کی تھی ان کا مقصد سازش کرنا تھا لیڈر بننا تھا لیکن مجھے لیڈر نہیں بننا تھا میں تو ایک استاد کی طرح ایک مشفق باق بڑے بھائی کی طرح سمجھاتا تھا کہ بھائی اپنے حقوق کے لیے جد جہد کرنا سیکھو دلاخر وہی لوگ جو مجھے چھوڑ کے گئے تھے وہ آئے اور سنے معافیاں مانگیں پھر نہیں اور پھر مجھے واپس چیئرمین بنایا گیا اپی ایم سوگا پھر دوسرے سال اس وقت عظیم بھائی جنرل سیکریٹری جو بعد میں چیئرمین بنے میرے میرے اور عظیم بھائی ان دونوں کے خلاف پھر سازش ہو گئی تو اجلاس ہو رہا تھا پندرہ نمبر فیڈل بھی ایریا میں ایک گھر میں وہاں بہاوت کرنے والے جو تھے وہ سب جمع تھے اور کہا ہم میٹنگ کر لیں جب تک آپ بہا رہے ہم ٹی گراؤنڈ کی ایک میدان تھا وہاں پر اس پر ایک پچھ تھی میں اور عظیم بھائی وہاں بیٹھے رہے بیٹھے رہے بیٹھے رہے مغرب کا وقت ہوئی ہم گئے ہم نے کہا تو بہت دیر ہو گئی یہ اندھیرہ ہو رہا ہے اور کئی گھنٹے ہو گئے میٹنگ کے تو دربازہ اندر سے جواب آیا ان سے کو ابھی اور بیٹھیں ابھی ہماری میٹنگ مکمل نہیں ہوئی اس کے بعد ہمیں اندر بلایا گیا جب میٹنگ ختم ہو گئی تو اندر بلایا اور اندر بلا کے جیسے مجرموں کو نہیں بٹھاتے ہیں اس طرح بٹھایا گیا اور فیصلہ سنایا گیا کہ الطاف حسین اور چیئر بین عظیم طارق یہ ہم نے ایک کمیٹی بنائی ہے پولٹ بیورو بنایا ہے یہ نیوز لکھے گا اور یہی تصدیق کرے گا آپ دونوں پر نیوز لکھنے پر پابندی ہے ہم نے مان لی یہ بات عظیم بھائی تھوڑا ناراض ہوئے میں نے کہا نہیں عظیم بھائی مان لیجی آپ کیونکہ مجھے یقین تھا کہ یہ جو کام لے رہے وہ کر نہیں سکتے اس طرح میں سندھی مہاجر اتحاد کی خاطر میں نے بڑی کوشش کی اور لڑکانا تک میں میں 88 میں جلسہ کیا ہے نوے میں جلسہ کیا ہے لڑکانا میں تو آہستہ کیونکہ اندرون سندھ مہاجر طلبہ کو سندھ یونیورسٹی ہو جام شورو یونیورسٹی ہو ایل ایم سی ہو ذرہ یونیورسٹی ٹنڈو جام ہو یہاں داخل نہیں انہیں دیا جاتا تھا ان کے ساتھ بک فیلی ہوتی تھی انہیں مارا جاتا تھا تو اب مہاجروں کے دروازے کراچی میں بھی بن اور اندرون سندھ بن تو ان مظالم کے خلاف نہ ان سافیوں کے خلاف میں نے آواز بلند کی نے بیٹھا باتیں سنیں ان کی فکری پھر جی ام سید صاحب کی سالگرہ کا انویٹیشن ملا لیاقت میڈیکل کالج میں میں اور میرے ساتھی آپس مشورہ کر کے سنتیجہ پہنچے کہ اس میں ہمیں شرکت کرنی چاہیے تاکہ دوریاں کم ہو میں اور میرے ساتھی لیاقت میڈیکل کالج پہنچے اور جی ام سید صاحب کی سالگرہ میں شرکت کی اس کے بعد جب میں واپس کراچی آیا تو دیکھا کہ ایک گروپ بشمول عظیم بھائی کے وہ غائد ہے وہ آنے رہا ہے میری غیر موجودگی میں دشمنوں نے اور یہ ساری سادشیں جو تھی وہ شروع سے ایجنسیز کرا رہی تھی کہ کسی طریقے سے علطا حسین کو بس راستے سے ہٹا دیا جائے باقی سب ٹھیک ہے تو میں گیا عظیم بھائی کے پاس عظیم بھائی مجھ سے بات نہیں کر رہے میں اور لوگوں کے پاس گیا کچھ نے سلام دعا کی لیکن لہجہ ان کا ٹھیک نہیں انہوں نے کہا آپ عظیم بھائی سے بات کریں پھر آپ کو یاد ہوگا ایک ہوتے تھے ماسٹر علی حیدر تو عظیم بھائی کا شاید وجیمہ تھا اس معنی میں یہ نازم آباد میں رہتے تھے میں اس میں گیا تو انہوں نے گھنٹوں مجھ سے بات کی کہ آپ اور عظیم بھائی مل کے چلیں اور آپ عظیم بھائی جو ہیں وہ فکری بنیادوں پر آپ انہیں چیئر بین بنا دیں اور آپ پانی ہیں تو آپ اس کی قیادت کریں اور بس مشورے دیں باقی فکری کام باقی باقی کا بھی نہ کرے گی میں نے یہ بات پھول کر لی اور اس کے بعد چیئر بین میرے بجائے عظیم طارق بن گئے اس کے بعد بلکہ اس سے پہلے بن گئے تھے ہاں تو لیکن میں نے کہا کہ ٹھیک ہے تو مجھ پہ یہ الزام لگایا کہ میں جی ایم سید صاحب کے ہاتھوں بھگ گیا ہوں جی ایس ان کے ہاتھوں بھگ گیا ہوں ملک دشمنوں کے ہاتھیں بھگ گیا ہوں اور سندو دیش بنانا چاہتا ہوں میں نے عظیم بھائی کو سمجھایا میں نے سب لوگوں کو سمجھایا خدا کو مانے آپ کہاں سے ہر چیز تو آپ کے سامنے ہو رہی ہے کوئی چیز میں بند کمرے میں کرتا ہی نہیں میں تو اجلاس میں فیصلہ کرتا ہوں جو بھی ہوتا ہے آپ سب کے سامنے ڈسکشن ہوتا ہے کہ لینے ہمیں اقتلاع بھی لی ہے یہ وہ بڑی مشکل سے میں نے سمجھایا غرض یہ کہ اس کے بعد بھی متعدد بار اس قسم کی حرکتیں ہوتی ہوتی رہیں اور پھر ایمکیو ایم مضبوط سے مضبوط ہوتی رہی اٹھاسی گیا نوہسی آیا نوے آیا ہر حکومت نے ہم پر ظلم کیا ہر ایجنسی نے ہم پر ظلم کیا اور ہمارے خلاف جھوڑے جھوڑے فتح میں لگائے ہمیں ملکشمن غدہ شروع مثابت کرنے کے کوشش کی پھر انیس سو پانوے کو حقیقی کو فوجی ٹرکوں میں بٹھا کے لائے اور سارے آفیسوں پہ یونٹ آفیسوں پہ سیکٹر آفیسوں پہ زوند آفیسوں پہ گن پوائنٹ پر قبضہ کرا دیا میں نے سب سے کہا ہائیڈنگ میں یا جھلا وطنی نائنٹی ٹو میں جھلا وطن ہوئے تھے اس میں ہزاروں ساتھی آج کینڈا امریکہ جرمنی آسٹیلیا اور دنیا کے دیگر ممالک میں جھلا وطن آج تک ہے مجھ پر کئی مرتبہ زوران قتلوں نے حملے ہوئے میں نے پہلے بھی بتایا تھا جب مجھ پہ گرنیٹ سے خود کا شملہ ہوا اللہ نے مجھے بچایا اس کے بعد مجھے لندن دیش دیا کیا آپ بھرکزی کمیٹی نے لندن جائیے وہاں سے ہمیں گائٹ کیجئے میں ساتھیوں کے کہنے پر مرکزی کمیٹی سیکٹر انچارجز کارکنال کے کہنے پر لندن آ گیا اور یہاں سے تحریک چلاتا رہا بانوے میں فوجی آپریشن شروع کر دیا گیا انیس سو بانوے میں ہمارے خلاف اس کے بعد جو کچھ ہوا ہے وہ ان سے پوچھئے جنہوں نے دیکھا ہے جو ابھی زندہ ہے کہ کیا ہوا بہت تفصیلی بات چیز ہے میں اس میں جاؤں گا تو بہت طویل بات ہو جائے گی میں ڈٹھا رہاں میں بکا نہیں چھکا نہیں بہت لوگ آئے یہاں پر بڑی پیشکشے ہوئیں پاکستان میں بھی پرگیڈیر امتیاز ابھی زندہ ہیں انہوں نے ٹیلی ویجن پر آ کر خود کہا کہ میں پیسے لے کے لیا جنرل حمید بلمرہوم نے مجھے پیسے دیے کہ یہ لوگی ہر آدمی کی قیمت ہوتی ہے وہ کیش بقصہ لے کر آئے بریف کیس پر ایوے نوٹ ہوگا میں نے کہا کھول یہ جا ہے تو انہوں نے خود ٹیلی ویجن پر کہا کہ الطافزن نے لات مار دی کہ میں نے اس لیے تحریک نہیں جلائی تھی مجھے ڈیفینس کلپٹن اسلام آبار میں بڑی بڑی زمینہ دینے کی ایجنسیوں نے پیشکش کی میں نے سبٹ کرا دیا تو میں ہی کہہ رہا تھا کہ سب کی جائداد لیڈروں کی دیکھ لیجے نائن زیرو سے جہاں میری ماں اللہ بخشے میری تربیت کیا کرتی تھی میرے بھائی بہن رہتے تھے وہی گھر ہے آج بھی جو الطاف حسین کا نہیں سارے بہن بھائیوں کا ہے اس پہ طالعہ ڈالاوہ ہے میری ماں و دین و بزرگوں اس کے بعد آپ کو معلوم ہے کہ دو ہزار تیرہ ہو آپریشن کلین اپ کے نام پہ ضرب عرض کے نام پہ اور پتہ نہیں کس کس کے نام پہ نیشنل پلین اور سبری ملٹری کورٹ میں نے انکار کی اباہید آدمی تھا دو گھنٹے تک جلاس دلے ہوا مجھ سے عصاق دار نے مجھ سے رحمان ملک نے مجھ سے سارے لوگوں نے بات کی کہ آپ کا اہد استغرط کر دیں میں نے کہا نہیں ہم فوج جی عدالتوں کے خلاف تھے خلاف ہیں اور فوج کا سیاست میں سیاست میں حصہ لینے کے ہم خلاف ہیں کہہ لگے نہیں یہ صرف وقتی ہوگا اور جیٹ بلیک جیٹ بلیک دہشت گردوں کے خلاف ہوگا جو مذہب کا نام لے کے لوگوں کی گردنیں کارتے ہیں مدارات پہ حملے کرتے ہیں نمازیوں پر حملے کرتے ہیں مساجد پر حملے کرتے ہیں اور فوجی تنصیبات پر حملے کرتے ہیں جی ایچیو پہ حملہ کرتے ہیں میں نے کہا ٹھیک ہے یقین دلائے تھا اس وقت جنرل ناہی شریف صاحب چیف و فارمی اسٹاپ تھے اور رزوان اکتر آئی ایس آئی کے چیف تھے بہرحالی نہیں اس وقت جنرل کیانی تھے نہیں رزوان اکتر تھے ٹھیک ہے تو پہلے یہ ڈی جی رینجر سے رزوان اکتر تو انہوں نے پودے لگا کے تو ڈی جوا کے تو یہی نفرتوں کے گئے تھے جس کی فصل ان کے بعد والے ڈی جی نے آ کر کٹی اور ایسی کٹی کہ اب تک مہاجروں کا جھینا حرام کیا ہوا ہے تمہیں یہ کہہ رہا تھا کہ میرے سات سینٹر پچی زمینے باون ایم پی اے میں چاہتا ہوں میار میرا میرے ڈپٹی میار کراچی ہیدراباد کے میرے میں اگر اپنا مال بنانا چاہتا تو آج کیا میں پاکستان کے چند امیر ترین خاندانوں میں شمار نہ ہوتا دوسرے لیڈروں کی جائداد اور بلکیت دیکھ لو رالتا حسین کی ایک انچ زمین پورے پاکستان میں کہیں نہیں ملے گی جس کو غدار کہتے ہیں ملک دشمن کہتے ہیں کائی کے لئے ملک دشمن آدمی کرے گا غدار ہی کرے گا پیسے کے لئے لوگ کرتے ہیں دولت کے لئے ایچ اشرت کے لئے میرے پا میں نے اپنی زندگی میں اور میرے پاس آج تک قسم خدا کی میں بیٹھا ہی نہیں بلیٹ پروف گاڑی کے اندر میرے سندھ لوگ بلیٹ پروف گاڑی استعمال کرتے ہیں تمہارے الطاب بھائی نے نہیں کی میرے بھائیوں آئیے اب پچیس سال کی عمر میں جیل میں تھا فاروق ستار کو میر بنایا میں نے فاروق ستار سے کیا لیا فاروق ستار سے کہیں نا کہ قرآن مجید ہاتھ پہ رکھ کے بتاؤ عوام کو کا حیثیت میر تم نے الطاب حسین کو کتنے پلات کتنے مکانہ تلات کیے یہ سمندر پار پاکستانی وزیر بنے اور ذاتی زندگی میں جو کیا اس پر میں نہیں آتا وہ ذاتی زندگی یہ پرسنل میں اس پر نہیں آتا جتنے ایم این ایز بنے ایم پی ایز بنے انیس سو بانوے کے بعد جب میں یہاں آ گیا ہاں تو میں یہ کہہ رہا تھا بار بار کی غدداریوں کے بعد پھر یہ تیع ہوا کہ ایک آئین میں سارے کارکنوں کا اجلاس بلا گے سیکٹروں کا یونٹس کا زونوں کا اجلاس بلا گے پورے پاکستان کے قائد تحریک الطا حسین کے بہت سے باتوں کو لوگ غلط رنگ دیتے ہیں اور انہیں مجبور غلط غلط باتوں پر کرتے ہیں اگر وہ لوگوں کی بات مان لیں تو اس کے بعد وہ بات ماننے سے تحریک کو نقصان پہنچتا ہے تو یہ فیصلہ ہوا کہ قائد تحریک کو آئین میں ایک استحقاق دیا جاتا ہے کہ حتمی فیصلہ رابطہ کمیٹی کا جو ہو گا اس کی توصیق یا اس کو ریجیکٹ قائد تحریک کر سکتے ہیں قائد تحریک کو دوسرا اختیار یہ دیا جاتا ہے جب وہ سمجھیں کہ رابطہ کمیٹی جاتا ہے تو وہ پوری رابطہ کمیٹی کو ڈیزالف کر سکتے ہیں میں نے دو ہزار تیرا کے بعد تین مرتبہ رابطہ کمیٹی توڑی اور نئی بنائی اس امید پہ حالہ ٹھیک ہو جائیں گے نئی ہوئے آج لندن 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 اور پاکستان علیہ کر دیا میں ان لوگوں سے پوچھتا ہوں کیا پہلے دن لفظ پاکستان نہیں تھا اے پی ایم سو کے زمانے میں کیا اے پی ایم کے زمانے میں لفظ پاکستان نہیں تھا مونو گرام میں جواب دیں اور ان میں سے آج جو بیٹے ہیں مجھے چھوڑ کر یہ دل پہ ہاتھ رکھ 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 رہے ہیں اپنی ماں کے سر پر ہاتھ رکھ 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 رہے ہیں ان میں سے کوئی از خود ایم اے ایم پی اے سینیٹر بن سکتا تھا آج یہ مجھے چھوڑ کر چلے گئے اور کن کے خون پر یہ جو سیڑھی چڑے ہیں یہ شہیدوں کے خون میں لطپت سیڑھی تھی اس پہ چڑھ کے نیار ڈپٹی مہار وزیر بزراء بنے ہیں میری ماں وزہن و بھائیوں انہیں شہیدوں کا کوئی پاس نہیں انہیں لا پتا کارگنوں کا ان کے اہل خانہ کا کوئی درد نہیں انہیں شرب نہیں آتی یہ قسمیں کہتے تھے پچاس دفعہ انہوں نے لطاب زین کے نام کا حل پٹھایا ہے اپنے ضمیر پر دل پر ہاتھ رکھ کے بتائیں اگر ضرع برابر ایمان کا عصصہ ہے تو آج ہی میں سے کہتا ہوں بھاگ جاؤ چھوڑ دو اس گناہ کی زندگی کو اور علیدہ ہو جاؤ اگر جان کا ڈر ہے تو بھاگ جاؤ ملک چھوڑ کے بھاگ جاؤ کسی طریقے سے چھوڑ دو ان کا ساتھ اپنے آپ کو شہیدوں کا خون چٹنے والوں میں شامل نہ کرو یہ مچھلیاں جہاں بکتی ہیں کی بھاڑی منوڑا پتہ نہیں کہا یہ بھاگ کے لڑکو ہوتا تھا وہاں سے اٹھا کے اس کو بورٹ پہ لے کر آیا اس کو پھر ایم پی ای بنایا اس کو پھر آئی ٹی کا منسٹر بنایا پھر میئر کراجی بنایا دو کمروں کے مکان میں رہتا تھا خدا کی قسم ماں بیوی بچے دو کمروں کے مکان میں اور کون بنتا وہ مجھے نہیں محلوم لا الہ اللہ محمد رسول اللہ دو کمروں کے مکان میں اس کے پاس کپڑے نہیں تھے میں نے کہا تک کبھی ضرورت ہو چوری مت کرنا مجھ سے لینا یہ آیا اس نے کہا چوری نہیں کرنا میں نے کو لے کر یورو سوٹ لندن میں میں نے اس کو سوٹ دلوائے کمیزیں دلوائیں کپڑے دلوائے عشرت کو بھی میں نے دلوائے مصطفیٰ کبال کو دلوائے آج حیدر آباد میں جو شہنشاہ بنے پھرتے ہیں اور شہنشاہ بن کے ہکڑتے ہیں بنے تو نہیں پھرتے لیکن چلتے ہکڑ کے ہیں ان کی حالت بھی سب جانتے تھے ان کے اہل خانہ کی بھی سب حالت جانتے تھے میں ذاتیات پر نہیں آوں گا لیکن جب ان کی میئرشف ختم ہوئی تھے انہوں نے نے کہا میں دو گھر کے مکان میں کیسے رہوں گا میری جان کو بہت خطرہ ہے میں نے رابطہ کمیٹی سے بات کی اور پچاس لاکھ روپے کی منظوری دی اور پچاس لاکھ دے کر مصطفی قبال کو مکان دلایا آج یہ ڈیفنس کے بنگلوں میں کہاں سے رہ رہے ہیں حیدرباد کے بنگلوں میں کہاں سے رہ رہ ہیں یہ نئی نئی برانڈ نیو جس پہ پلاکسک بھی نہیں اتری تھی وہ کرسیاں کہاں سے آ رہی ہیں اور یہ ایم این ایس ایم پی ایس تم لوگ اپنے گربانوں میں جھاک کے دیکھو تم کیا کہتے تھے الطاب بھائی آخری آدمی ہوں گا جو آپ کے ساتھ ہوں گا میں آپ کا بیٹا ہوں نہیں ہو بیٹے چھوڑ دیتے فقیری اختیار کر لیتے اللہ اور بیٹا اللہ تمہاری اسی عدا پہ تمہاری سات پشتوں کی بخشش برما دیتا میں آج بھی تمہیں دعوت دے رہا ہوں چھوڑ دو غربت اختیار کر لو ان کا ساتھ چھوڑ دو اپنے بچوں کو حرام مت کھلا تمہارا عہد توڑ کر موں پھیر کر جانا اور بچوں کو رزق کھلانا حرام کھلانے کی متراجت ہے ایسی حرام کی زندگی چھوڑ دو میرے ساتھیوں آج یہ کہتے ہیں میں نے ابھی سنا کہ انٹر فول کے ذریعے میری گرفتاری کا سگنل سندگی حکومت کے کہنے بر وفاق نے داخلہ وفاقی وزیرہ داخلہ نے دے دیا ہے سو بار میرے خلاف مجھے لانے کے یہ نوٹس جاری کرے میری جان امانت تھی امانت ہے اللہ کی اس کے رسول جس کا میں آشق ہوں سرکار دوالم صلی اللہ صلی اللہ کی ان کے نام کا آشق ہوں ان کی اولاد کا آشق ہوں اہل بیعت کا آشق ہوں نام میرا حسین ہے یہ گردن کٹ سکتی ہے مگر یزیدیت کے آگے نہیں چک سکتی میں اس پر زیادہ نہیں بولوں گا ان کو شوق پورا کر لینے دیں یہ بھی یہ مجھے لے جائیں میرے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں میرے خون کا قطرہ قطرہ بولے گا حق 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 میں پورے پاکستان کے مظلوموں کے ان کی بھلائی ان کی بہتر زندگی کے لیے کل بھی ساتھ تھا آن بھی میری زندگی ساتھ ہے جو پتھان پنجابی میں نے ایم این ایس سینیٹرز بنائے مجھے افسوس ہے کہ وہ بھی بھوکا دے گئے وہ بھی در گئے وہ بھی در گئے اللہ انہیں ہدایت دے اور میں کیا کہہ سکتا ہوں یہ میرا پیغاد ہیں اے ایم این ایس ایم پی ایس جو تم بیٹے ہو کیا تم اس کا انکار کرو گے کہ تم لوگوں کے سامنے قرآن اٹھا کر بولو سب ساروخ ستار سے میں نے بھری محفلوں میں نہیں کہا کہ تم پی آئی بی میں ڈیرہ جمانہ ختم کرو پی آئی بی کا آفیس بند کرو نائن زیرو آ کر بیٹھا کرو کہیں ایسا نہ ہو کہ مستقل پی آئی بی میں اپنا گھر بنالو وہ ہی ہوا دیکھو میرے بھائیوں وہ ہی ہوا وہ ہی ہوا شرم آنی چاہیے اب بے وقت ہے سب توبہ کریں سب توبہ کریں اللہ سے معافی مانگیں اللہ کے آگے جڑھ جڑھائیں شہدہ قبرستان پہ جا کے ان قبروں کے آگے ہاتھ جڑھ کے معافی مانگیں لاپتاکار کنوں سے گھر والوں سے معافی مانگیں میری باہ و بہنہ یہ آج بڑے بڑے مقام پر آگئے بڑی بڑی انہوں نے رہتے دے گی میں چالیس سال سے خدا اس کا رسول جانتا ہے اللہ تو دیکھ رہا ہے اللہ کیا دیر ہے اندیر نہیں مجھے اب تک تمام سادشوں کے موجود اللہ نے قائم رکھا ہے تو اللہ نے رکھا ہے دنیا کی کوئی طاقت مجھے نہیں رکھ سکتی تھی اللہ جب تک جائے گا وہ میری سانسے چلاتا رہے گا میری ماں و بہنوں تمہیں کوئی ضرورت نہیں ہے ابھی منظر عام پہ آنے کی سینہ گزت کے ذریعے تحریک چلاتے رہو جنہیں شرم آنی چاہیے جنہوں نے ایچ کیے اور آج یہ کہتے ہیں تصدیق تو اگر یہ فالمانی سیکریٹری بن کے آج مالک بن گیا اس کو چابی میں نے رہنے کے لیے دی تھی کہ تُو فالمانی لیڈر بن جا میں نے اگر نہیں لکھا ہوتا تو یہ فالمانی لیڈر نہیں بنتا جس دن میں نے اس کو ہٹایا تھا اس دن یہ ہٹ گیا تھا پالمانی لیڈر سے اور دوسرے کو پالمانی لیڈر بنایا تھا میرے بھائیوں میری ماں بزرگوں نوجوانوں فلیس تاریخ پڑھو اپنے بزرگوں پرانے ساتھیوں سے بزرگوں سے پرانی بازیوں سے سنو کہ کس طرح ہلتا بھائی نے تحریک چلائی ہے یہاں تک پہنچے ہیں تاکہ میں تمہیں پکا کرنا چاہتا ہوں ہم نہیں جھکیں گے نہیں جھکیں گے نہیں جھکیں گے ظلم کے آگے باطل کے آگے یہ ہمارا عدم ہے عید نال کا حصہ ہے ہم حسینیت بہنوں آج یہ جو جو بنا ہے اس کی اس کی تصدیق توسیق کہاں سے ہوتی تھی کہاں سے ہوتی تھی یہ کون ہوتے ہیں میرا نام نکالنے والے نائے پورے کارکنوں کو جمع کرو لڑکنال تک کے کشمور تک کے اور پوچھو کہ وہ الطاف حسین کو قیادت سے ہٹانا چاہتے ہیں یہ طاقت کے ذریعے میں نے کل بھی کہا اور آل بھی رینجرز کا ایک نوٹ آیا ہے کل میں نے کہا تھا لیکن ابھی تک کوئی اس پر ایکشن نہیں ہوا کہ فلا جگہ سے اسلا بلا ہے اور یہ ایمکرم لندن کو استعمال کر رہا تھا فوج کے لوگوں خدا رسول کے باستے فوج کو سیاست میں ترہ نہ الچھاؤ چھوٹ مد بلواؤ ماں بہنوں کو دھمکیاں مد بلواؤ کہ تم فلا گروپ میں شامل ہو جاؤ بہت دباؤ ہے ساتھیوں بار ماں بہنوں پہ بہت دباؤ ہے جو سہرے ہیں وہ عظیم ہیں میں انہیں سلام تحسین پیش کرتا ہوں سلام 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 کسی کی بات تمہیں مت آنا اللہ پہ یقین رکھنا تمہارا قائد وہی ہے جو کل تھا وہی ہے جو ٹھتر میں تھا وہی آج ہے میری باؤں بینوں اپنی دعاوں میں یاد رکھنا بہت بہت اللہ تم پر کرم فرمائے زمان رکھے میں یہ بتا رہا تھا کہ کون منسٹر کون امی ای کون جو آج بیٹے ہیں وہ گردن وہ پلیز اپنے گربان میں جھاک کے دیکھے نا سر سر مولانا حضرت محانی کے پڑ پوپے اگر محانی کو اس کی اتنی بھی خال کو بھول گئے لوگ شدہ لاشو مرس شدہ لاشو کو بھول گئے اللہ میرے شہیدوں کے درجات کو بلند فرما لا پتہ ساتھیوں کو بازیاب کر اللہ میرے ساتھیوں کو حمد دے غیب سے حمد دے غیب سے حمد دے غیب سے طاقت دے ان کی حفاظت فرما ان کی حفاظت فرما آج تک داکٹر زفر عارف مومن خان مومن عمجد اللہ عمجد ان بزرگوں کو پکڑا ہوا ہے اے اللہ اے اللہ تو اب ان پر اپنی لاتھی برسا دے ہم بہت کمزور لوگ ہیں میرے مالک ہم بہت کمزور لوگ ہیں ہماری غیب سے مدد فرما غیب سے دروازے کھول دے غیب سے اعتحاد قائم رکھنا اعتحاد قائم رکھنا اعتحاد قائم رکھنا اپنے قائد پر یقین رکھنا چالیس سال آزمان چکے ہو یا رب کتنا آزمان ہوگئے قاد وا اللہ سب کو بہلا کرے بچیوں کو بچیوں کو پیار سب کو سلام دعائیں اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ